بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان اتمنزے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پاکستان کا صوبہ ہے بلوچستان کا اس کے علاقے دوکی کا یہاں پر پاکستانی فورس نے نہایت اہم آپریشن کیا ہے اور یہاں پر انہوں نے چھاپا مارا ہے لیکن فی الحال ابھی تک اس بارے میں زیادہ کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان کا پاکستان کا خوبصورت نہایت اہم پرامین علاقے یہاں پر چلاس میں جو مسافروں کی بس ہے اس کو ٹارگٹ کیا دہشتگردوں نے نو بندے یہاں پر شہید ہو چکی ہیں جو زہمی ہیں پچیس ان کا نمبر بتایا جا رہا ہے اس سے زیادہ بھی نمبر ہو سکتا ہے اب یہاں پر کس نے یہ دہشتگردی کی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں فی الحال ابھی تک کسی بھی دہشتگرد تنظیم نے اس حملے کی دہشتگردی کے ذمہ داری قبول نہیں کی خاص کر کے جو فرقہ واریت ہے اس کو پھیلانے کے لئے انڈیا کافی زیادہ کوشش کر رہا ہے اور جو افغانستان کی سرزمین ہے اس میں استعمال ہو رہی ہے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے میں انڈیا اور افغان طالبان جن کے افغانستان میں حکومت ہیں انہوں نے ہاتھ میں لالیا ہے پاکستانی ریاست کو پاکستان کے جو انٹیلیجس کے دارے ہیں ان کو یہاں پر زیادہ دیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ پاکستان کے انٹیلیجس کے داروں کی بہت بڑی ناکامی ہے پاکستان کا صوبہ خیبر پخت انہوا کا اس کا علاقہ سعود وزیرستان کے یہاں پر پاکستان کے انٹیلیجس کے داروں نے نہایت اہم آپریشن کیا ہے اور یہاں پر جو پاکستانی طالبان ہے تحریکے طالبان پاکستان کے ٹی ٹی بی کے دہت گرد ہیں ان کے جو اتحار ہیں بہت بڑے پیمانے پر ان کی اوپر قبضہ کر لیا ہے دہشت گردی کرنے سے پہلے جو پاکستان کا صوبہ کے پی کے کا اس کے علاقہ مردان کا یہاں پر پاکستانی فورس نے نہایت ا پاکستانی طالبان کا جو اہم کمانڈر ہے یہاں پر جو ان کا دہشت گرد ہے اس کو دبوچہ ہے اب یہاں پر اس کو دبوچنے کے بعد اس نے پاکستانی فورسز کو انفارمیشن دی ہے یہ پشاور میں بہت بڑی دہشت گردی کرنے والے ہیں کہاں پر اتحار موجود ہیں اس نے اس بارے میں بھی انفارمیشن دی اس کے بعد پاکستانی فورسز نے اتحاروں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے اور یہاں پر بہت بڑی دہشت گردی ہے پشاور شہر میں ہونے والی تھی پاکستان فورسن نے اس کو ناکام بنا دیا ہے جو افغانستان ہے یہاں پر جو افغان طالبان ہیں ان کی حکومت موجود ہے افغان طالبان کو پاکستان نے ثبوت بھی دی ہیں جو دہت گرد ہیں خاص کر کے پاکستانی طالبان ہیں ان کے ٹھکانوں کے بارے میں سارے ثبوت پاکستان نے افغان طالبان کو دی ہیں جن کی افغانستان میں حکومت ہے پاکستان نے یہاں پر یہ ڈیمانڈ کی افغان طالبان حکومت سے افغانستان میں جو دہت گرد ہیں خاص کر کے جو پاکستانی طالبان ہیں افغان طالبان ان کا خاتمہ کریں ان کو گرفتار کر کے پاکستانی حوالے کریں لیکن افغان طالبان ایسے نہیں کر رہے پاکستان کے ساتھ یہاں پر جو افغان طالبان ہیں ڈبل گیم کھیل رہے ہیں پاکستان نے یہاں پر یہ بات کی ہے اس وجہ سے پاکستان نے افغان طالبان حکومت کی اوپر کافی زیادہ تنقید بھی کی ہے ایک ہی حال ہے افغانستان میں گز کر ان کا خاتمہ کرو اور کوئی بھی حل نہیں ہے انڈیا کا علاقہ 36 گھر کا یہاں پر جو نیکسل انہوں نے انڈین فورسز کا جو کافلہ ہے اس کو گات لگا کر نشانہ بنایا ہے کافی زیادہ انڈین فورسز کے جوان مارے جا چکے ہیں جو زہمی ہیں ان کا نمبر بھی بہت زیادہ دیکھیں یہاں پر جو انڈیا کے علاقہ 36 گھر کا ان دنوں کافی زیادہ انڈین فورسز کے یہاں پر جوان مارے جا چکے ہیں جو نیکسلز ان کے حملوں میں اب یہاں پر دیکھیں انڈیا کی جتنی بھی ریاستے ہیں جتنے بھی علاقے وار انڈیا نے قبضہ کیے ہوا ہے یہاں پر بہت زیادہ ایسے گروپس موجود ہیں جو کہ انڈیا سے علاق ہونا چاہتے ہیں یا پھر انڈیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پر جو نیکسلز ہیں یہ جو چائنہ کی حکومت اس وقت چائنہ موجود ہے ان کے نظریات کو مانتے ہیں اب جو نیکسلز ہیں یہ ایک گروپ نہیں ہیں یہ درجنوں میں گروپس موجود ہیں ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے دیکھیں انڈیا یہاں پر کیا کر رہے ہیں انڈیا کی جتنی بھی ریاستے ہیں وہاں پر جتنی بھی گروپس موجود ہیں انڈیا یا تو ان کو ان علاقوں کی حکومتیں دے دیتا ہے یا پھر انڈیا ان کے ساتھ امن معایدے کر رہا ہے دیکھیں انڈیا میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور جو انڈیا کے دشمن ہیں اگر یہاں پر آپ ان کو سب کو ملا لیں لاکھوں میں ان کی تعداد بنتی ہے جو فائٹرز ہیں انڈیا میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے انڈیا میں جو حالات ہیں کسی وقت بھی بگڑ سکتے ہیں پاکستان کا صوبہ ہے بلوچستان کا اس کا علاقہ کلاد کا یہاں پر جو پہاڑی علاقے ہیں پہلے میں آپ کو انفارمیشن دے چکا ہوں جو بلوچ لیبریشن آرمی کے بیلے کے دہتگرد نے پاکستانی فورسن نے یہاں پر ان کو ٹارگٹ کیا تھا بہت بڑا آپریشن کر کے جس وقت میں نے آپ کو انفارمیشن دی تھی بلوچ لیبریشن آرمی کے بیلے کے دہتگردوں نے کوئی بھی سٹیٹمنٹ بھی جاری نہیں کی تھی اس بارے میں کوئی بھی بات چیت نہیں کی تھی لیکن اس وقت مجھے ایک سورس نے بتایا تھا یہاں پر جو بیلے کے دہتگرد ہیں پاکستانی فورسن نے ان کے خلاف آپریشن شروع کیا ہے اس بارے میں پاکستانی فوج نے بھی کوئی بھی انفارمیشن نہیں دی تھی اب یہاں پر کیا ہوا تھا دیکھیں جو بی ایلے کے دہت گرد ہیں بلوچ لیبریشن آرمی کے ان کا یہاں پر بہت بڑا کیمپ موجود تھا پاکستانی فورس نے سب سے پہلے اس کیمپ کو چاروں طرف سے گیرہ ہے پاکستانی فورس نے یہاں پر جو ڈرونز ہیں ان کے استعمال کر کے فضائی حملی کی ہیں جو ہیلی کپٹرز ہیں ان کے استعمال کر کے یہاں پر جو ایس ایس جی کے کمانڈوز ہیں ان کو تارا گیا ہے اور یہاں پر جو بی ایلے کے کیمپ ہے چاروں طرف سے اس کو گیرنے کے بعد پاکستانی فورس نے بہت بڑا یہاں پر یہ کیمپ موجود تھا اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے اور جو بی ایلے کے دہت گرد ہیں انہوں نے یہاں پر سٹیٹمنٹ جاری کر کے اس بارے میں انفارمیشن دی ہے یہاں پر جو ان کا کیمپ ہے اس کو پاکستانی فورس نے ٹارگٹ کیا ہے اب نہ حیار رکھئے گا اپنے ہیوٹیوب چینل کبھی اللہ حافظ